اسلام علیکم میں خوشحستہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام کھوج ناظرین ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئی جرائم کی شرعہ اور براروی کی بنیاد موبائل انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہے ہم بچوں کو موبائل دے تو دیتے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کس روش پر چل پڑے ہیں اور اگر والدین بچوں کو موبائل نہ بھی دیں تو یہ بچے اپنے ناجائز خواہشات یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنی اساس کمتری کا شکار ہو کر کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں خاص طور پر بچیاں اس موبائل کے چکر میں آ کر اپنی عزت بھی گواہ بیٹھتی ہیں بھوکر نیاز پیک کی رہیشی پندرہ سالہ سونیا جو کہ دسی جماعت کی طالب علم تھی آبت نامی شخص جو کہ ان کے محلے کا دکاندار تھا سونیا کو روز سکول آتے جاتے دیکھتا تھا سونیا کی بھربور جوانے پر آبت کی تاقب کرتی نظریں اس کو اپنی حوث کا نشانہ بنانے کو مچل رہی تھی وہ موقع کی تار میں تھا کہ ایک دن سونیا کو اپنی دکان میں دیکھ کر وہ بھولے نہیں سمایا سونیا جو کچھ ضروری اشیاء کی خریداری کرنے آئی تھی آبت کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی اور اس سے ملنے کا کہہ کر چلی گئی یوں ان کی دوستی کا آغاز ہو گیا آبت نے خوب اس کو سب سے بات دکھائیں اور ایک قیمتی موبائل بھی لے کر دیا تاکہ وہ گھنٹوں ایک دوسر سے گفتگو کر سکیں مگر سونیا کو معلوم نہ تھا وہ کس جال میں پھس رہی ہے ایک دن اس کے گھر والوں کو اس کے موبائل کا پتہ چل گیا تو انہوں نے نہ صرف موبائل چھین لیا بلکہ خوب مارا پیٹا بھی مگر وہ محبت کی اس لگی آگ کو گجھا نہ سکیں جو آبت نے اپنی جھوٹی محبت کی دعوے کر کے سونیا کے دل میں لگائی ہوئی تھی ایک دن سونیا سکول کے لیے گھر سے نکلی تو آبت نے انتہائی چناکی سے اس کو اپنے ساتھ سیر کروانے کا کہہ کر ایک اجرمی مقام پر لے گیا جہاں اس نے سونیا کی عزت کو داکدار کر دیا اور یوں روتی پٹی سونیا جب گھر پہنچی تو گھر میں کوہرام مچ گیا اور گھر والوں نے تھانا مصطفیہ ٹاؤن میں آبت کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا آبت تو گرفتار ہو جائے گا سزا بھی ملے گی مگر کیا سونیا کی عزت واپس آ سکتی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب موبائل گھر والوں نے پکڑ لیا تھا تو اس وقت ہی کیوں نہ آبت تک گھر والے پہنچے اور کیوں اپنی بچی کو اکیلا سکول جانے دیا یہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو آگے جا کر گھروں کو اجار دیا کرتی ہے خوش کی ٹریم آپ کے لیے لاتی رہے گی ایسے ہی اور مزید پروگرام تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ سبسکرائب گلف پاکستان